سامین اکرام آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں اس واقعہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے قصص الاولیاء سے اور اس واقعہ کا عنوان جو ہے وہ ہے تینتیس مرتبہ نماز جنازہ یہ قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو نصر فتح بن شہرف نہائیت زاہد اور پارسا محدث تھے تیس برس تک روٹی نہیں کھائی چند پھل پھول کھاتے رہے اور تیس برس تک کبھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ایک دن بے اختیار آسمان کی طرف سر اٹھ گیا تو ایک دم موں سے یہ دعا نکل پڑی کہ الہی اب تیرا اشتیاغ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے لہٰذا تو جلد مجھے اپنے دربار میں بلالے اس کے بعد ہی آپ کا وصال ہو گیا محمد بن جعفر کا بیان ہے کہ جب ہم لوگوں نے انہیں غسل دینے کے لیے ان کے کپروں کو اتارا تو ان کے بدن پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے سمجھا کہ کسی نے کلم سے لکھ دیا ہوگا مگر جب غور سے دیکھا تو وہ خرف سیاہ رنگ کی رگیں تھیں جو ان کے گوشت کے اندر پیوست تھیں بغداد کے اندر ان کی وفات ہوئی اہل بغداد کا فرط عقیدت سے ان کے جنازے پر اتنا حجوم ہوا کہ تین تیس مرتبہ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑی سبحان اللہ اور سب سے چھوٹی جماعت جس نے ان کی نماز جنازہ پڑی اس کی تعداد پچیس سے تیس ہزار تھی موسیقی موسیقی